بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی پوزیٹیو ہوا رہی ہے اب تو یاد ہوگا ناظرین کہ سی پیک ہمارا بڑا کوئر ایشو ہے جس پہ چائنوں کی بہت زیادہ انڈیسمنٹ ہے پھر وہ جو ملک کوریڈور ہے یہ پورا ایک معاشی جو ہے وہ سمجھ دیں کہ دنیا بھر کے ساتھ ہمیں بھی ہمارے ساتھ اور لوگوں کا بھی خواہد بن ساتھ ہے لیکن برقسمتی سے کچھلی حکومت کی اس میں اس پر کام اس طرح سے نہیں ہو سکا جس پہ ہمارے جو دوست موالک ہیں وہ بھی ناراض ہوئے اب پھر وہ شاری چیزیں تعلقات بھال ہوئے مینہ شباہ شریف صاحب جو ہیں وزیراعظم پاکستان دے ہیں وہ ابھی حال ہی میں وہاں کا ایک کفیزٹ کر کے ہیں ورم بیلکمند ہوئی ہے وہاں کے مشاہد میں ہمارے آدمی چیف صاحب بھی تھے تو ظاہر ہم تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکمیت اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے بڑے اچھے ایک پیج پہ چل رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک کسی طرح سے اس بندل سے باہر نکلے جس میں ہم پھرسے ہوئے ہیں تو ہم اسی پر آج بات کریں گے اور پھر تھوڑا سا مجھتر کریں گے پنجابہ کمیتی کارکردگی اور کے پی کے کارکردگی سو دن پر اس پر بھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا چال رہا ہے طرح اسے سب آپ نے دیکھا جو ماضی میں گورنمنٹ نے کیا تھا اس کی وجہ سے سی پیک تقریباً تین چار سال سے ایک قسم کا رکا ہو رہے ہیں جن کے نقصان ہوا بہت سے کیونکہ ہم سامنے رہے تھے خاص طور پر جو ایک ایم ایل بان کا پروجیکٹ جس میں ریل بلائن بچھائی جانی تھی گواغر سے اکراتی اور کراکرم ہائیوے سے ہوتی ہیں کائنا کے پرومیس پر جانی تھی اور خیال یہ تھا کہ یہ اگر ریل بلائن بچھائی ہے تو ہمیں جو راہ داری کے حوالے سے جو رقم آئے گی وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے تھے جس میں بہت ساری آنی تھی جو رکھی رہے اب جب ایک ریلائزیشن آئی کہ وہ حکومت کافی نقصان کر چکی ہے اور معیشت دونے کے قریب ہے وہ سارا قبدیلی کا پروسس چلا اور ایک شہباز شریف کی سکر میں ایک نئی حکومت حدود میں آئی تو بیسک ٹاسک کی اس حکومت کا اور اس سے پہلے بھی شہباز حکومت کی سولہ سار کی حکومت جو پڑی سار کی اس کے معاشی حداف تھے انہوں نے معیشت کو واپس پیکٹ پہ لانا تھا اور فورن پر پولیسی جو تھی اس کو بھی پیکٹ پہ لانا تھا تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو یا تھا پہلے ڈالر اور روپے کا گلتے ہوئے روپے کیوں روکا پھر ڈالر کے مقابلے میں روپے کو مضبوط کرنے کا عمل شروع ہوا اور اس طرح کرتے کرتے ہم ایک ٹھاہو آیا معیشت میں جو بہت تیزی کے ساتھ دوال کرنی تو اب اس میں جس طرح یہ سارے ہم نے بیسک حداف جو ہیں کہہ لیجئے کہ وہ دوالر کے عمل کو روک لیا اب یہ ہے کہ ہم نے آگے کے سفر کرنا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری تھا کہ سی پیکٹ کو روائد کیا جائے ٹھیک ہے ہم جوہرافی کیا حوالے سے ہماری جو جوہرافی ہے وہ ہمیں بہت سپورٹ سپورٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف آپ کے میڈل ایسٹ ہے اور دوسری طرف آپ کے سینٹر ایشیا سینٹر ایشیا ایک بہت بڑی مارکٹ کھل سکتی ہے اگر آپ گوادر کے لازتے جارت کا روٹ کھل جائے اور پانستان اور امن ہوٹ ہم بہت سارا محاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس سارے عمل میں یہ سارے کو چائنا بھی دیکھا ہے اور اس سارے عمل کو امریکہ بھی سکتا ہے بہت کہہ لیجئے کہ عرصے بعد ہم پھر ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس جیسے باکستان بنتے وقت ایک پلیٹ فارم تھا کہ ہم جس طرح انڈیا نے کیا تھا نان آلائنگ مومنٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے دونوں سپر پار کو رسول رشیہ اور امریکہ سے انہوں نے طلقات کو بیلنس کر کے رکھا اور اس سے فائدہ اٹھایا اس طرح آج ہم جس مقام پہ ہیں وہاں پہ چائنا سپر پار ہے اور امریکہ گوزوال کہ یہ سپر پار ہے برحال ابھی دکٹور ہے تو ہم ان دونوں کے درمیان بھی ایک بیلنس کر سکے جو ایک بڑی نیٹرشپ کا کمال ہو سکتا ہے اگر یہ دول اتفاق سے مل گیا ہے شہباز شریف کو اور اللہ کرے جس طرح خواہ ہیں بھی موجود ہیں بھی بزارت ہیں بلاول بھٹوکر پورا ہوتے ہیں تو وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں بڑی طریقے ساتھ اس عمل کو رہی ہے سمجھا کم از کم یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میں اس کے لیے نیگیٹیو پوائنٹ نہ ہوں اس وقت لیکن میں بہت حیمانداری سے سمجھتا ہوں کہ بلاول وہ رول ادا کر سکتے ہیں جس میں وہ بیلنس کر کے اپنے نانا کے پورن پالسی کو ریوائید کر سکتے ہیں سکتے ہیں بٹوستان نے بہت آپ نے پاکستان کو سیٹو سینٹو سے نکالا تھا اور وہ ایک بیلنس کر لیں آج چائنا کے ساتھ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے حمالیہ سے مجھے اور اس کی بنیاد بٹو نہیں رہی اور اسی حمل کو دیکھتے ہوئے ہم توکو کر سکتے ہیں کہ تیور سنیرا وقت ہوگا کہ اس کو ریوائی کریں اور اس کو آگے لے چلیں اور کتے ہی طور پر نہ آپ کو امریکہ کی ڈھولی میں ڈالیں نہ آپ کو چائنا کی ڈھولی میں ڈالیں پاکستان اپنا مفاد دیکھیں ان دون ایک بیلنس کر کے foreign policy کو آگے وڑھائیں اور کسی بلوک کا حصہ بننے کی بجائے جو تمام بلوک کے ساتھ ایک کہہ لیجے کہ خوشکوار تلقات کائن کرے اسی طرح پاکستان کو انڈیا اران فانستان اپنے تمام ہمسائم پر ساتھ بھی خوشکوار تلقات کائن کرنے چاہیے اور اپنی معیشت پہلے جو دینی چاہیے اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ہم جو dispute وہ بھی حل کرنے کے قابل ہو جائیں یہ تو ہے جو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اور جس طرح ایم 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 پرگرام چل رہا ہے اور سی پیک اور امریکن سارا یہ کانٹنٹ اس کو دیکھتے ہوئے میں سرمجھتا ہوں کہ بجٹ جو آنے جا رہا ہے اس سے اچھی میدیں لگائی جا سکتی ہیں جو ابھی تک ایک تاثر بیلد کیا رہا ہے تمام میڈیا میں اور ٹینلز پہ آپ کو بیس نظر آئیں گی جس میں یہ کبھی یہ افوہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ ساری افوہ گورمنٹ بھی اس کو شاید پرپس بھی اگنور کرتی رہی ہے کہ اس سے جو خوف کریئٹ ہو رہا ہے پرپلک کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ خوف چھوٹھا ثابت ہوگا اور بجٹ اتنا بندے کہہ لی دیں کہ جتنا پرپلک سمجھ رہی اتنا نہیں آئے گا بجٹ بہتر ہی ہوگا یہ تو فیڈل گورمنٹ کے اسی طرح دیکھیں کہ چار چاروں سوہوں میں بکلے پارٹیاں جو ہیں وہ اتنا اور یہ توکو کی جاری تھی کہ یہ جو پارٹیوں پر اتنا ملائے یہ ایک کمپیریزن بیلڈ کرے گا جس میں تاکرمی کی بنیان پر پارٹیاں جو ہیں اپنا صرف دکھا سکیں گے اپنی کارٹل بھی شو کر سکیں گے بلکل اس سے ان کا سروائبل بھی تھا اور یہی وہ سارا ایک نعرہ بھی تھا جب ہم جو ماضی میں ہوا پچھلی ایک قومت میں اس کے بعد ایک لمبا عشر گئی اس سارے عشر میں جو عوام کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ ہوا مہنگائی کا تناسف تھا اس قدر گیا بندہ کھانا کھانے کیلئے بھی آواز آر گوا تھا یہ بڑا ایک حکومت ماضی کو بھولتے اپنا جو ایک سرگوڈ گورنرس کے ساتھ عوام کو ریلیف دیں گی کراچی میں سندھ کی حکومت قبر اچھا کردار جا رہا ابھی تک پنجاب میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مری مواشی سائدہ ہیں وہ ایک ایڈمینسٹریٹر کے طور پر سامنے آئیں گے پھر کے پی کی ہے وہ ابھی تک کانکرٹ سے باہر نہیں نکلے بلوجستان ہے وہ اپنے تناظر میں جتنا وہ کر سکتے ہیں اس کو جو آپ نے بلے بات کی اچھی گرنس رہنی چاہیے اس والے سے موازنہ تو بنتا ہے یہ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے انہوں نے تعلیم پہ اور سیت پہ بہت فوکس کیا اور بہت نمائیان کی سمتی کار جن سامن دو جب کہ پنجاب میں اچھا دوسرا بات کی تھی سلاف کے بعد جو مسئلیں آتی ہیں وہ ومپر کروپ 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 ماشاءاللہ پاکستان کو چار پانچ ریجر کروپ 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 خاص طور پر کپاس تقریبا ڈبل ہو گئی ہے اور ڈیارہ پرسنٹ چاہل میں بہتری ہے دس پرسنٹ گندم میں بہتری آئی ہے تو یہ جو کہلی جیے کہ بہتری آئی ہے اس نے ایک ریلیف وحیہ کر لی ہے جو پنجاب میں آپ کو سستی روٹی یا سستہ آٹے کی سک شکل میں تاریخ انصاف نے اپنے تدار کے ساڑھے تین سال بھی صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے اور کنفلکٹ کو آگے بڑھانے میں گزارے اور اب جب ان کے پاس سراد میں ایک حکومت ہے اور وہ وہاں پہ اپنی کارکلگی بنیاز پہ یہ ساڑھے تین سال کا ترز عمل ہے جس میں بڑھ کے لگائی جا رہی ہیں اور کارکلگی زور نہیں دیا جا رہا تا کہ یہاں تک بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ مسئلہ ہو رہے ہیں تو میرے نظیق تو حالانکہ دو ملاقاتیں جو ایک مصمت توج خیال تھا کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی لیکن بچسنتی ہوتی ہے کہ جو ہی وہ واپس جاتے ہیں جاتے پھر اچھا یہ جو تحریک انصاف نے تھا کہ وہاں پہ جو بڑک لگاتا تھا یا جو گالی دے سکتا اس کو ادھے ملنا یا اپیسیشن ملنا میرے خانم میں بہت ہو چکا پیٹی آئی کی تا بیانی گالی ہے تو وہ گالی سے بیعت آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کون مللک جو آگے ساڑھے چار سال پڑے ہیں آپ کارکل دکھا کے لوگوں کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ دیتر حکومت دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ساڑت 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 سامنیت ہیں یا انسان سامنیت سامنیت ہیں ساڑت جانی گل کو آگے بنا کے یا لند آہم دوسروں کو لڑ دار کے وہ بوس دے سکتے ہم کمیر اچھا لائے کے با پوزن جائے گا اور آسطا اقی بر بی گوا اگر یہ قصہ جاری رہا تو میرے اکشان ہے کہ بہت زلان خان کی پرولیٹ اس پرمانی جاتا ہے اگر وہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور نظر نہیں آرہا ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کی تبدیل لی آج بارے انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ یہ اچھک رئی صاحب جنہوں نے انہوں نے مقرر کیا کہ یہ کوئی ڈائل آب کرے وہ کیا کہتے ہیں کہ بعض خرابی دسار آپ آتے بھی ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ بھی نیکس کل پھر کوئی نہ کوئی ان کا پھر ویسے بیان آگے گا اور پھر وہ وہیں کھڑے ہوں گے تو انہوں نے تو نہیں نظر آتی کوئی تبدیل لیا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ زیادہ یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے اگر ذرا سی بھی کہیں سے نظر آئے امید نظر آئے تو اس کو اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے اگر مظاہر کہہ لیجئے کہ صرف دکھانے کے لیے بھی اگر تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ اچھگزائی جو ہیں وہ مذاکرات کر سکتے ہیں سیاسی جوانتوں کے ساتھ تو حکومت کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس مذاکرات کی میز پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کر لیے جائیں جیسے میرے نزیگ یہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے پنجاب میں نافذ کیا یہ ایک جو ہے اس حدت کے عزت والا اس کی تین جو کنٹروورشل چکے ہیں وہ آلڑی آئی کوٹ دو ہے اس کو سٹیک کر چکا ہے اس پر تو ان چیزوں میں سے اگر مطلب یہ دی جا سکتی ہیں بڑی آسانی سے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو ازارے رائے کی ازادی دی جا سکتی ہے تحریک انصاف کو کہہ لیجئے کہ ایک اوپن فیلڈ دیا جا سکتا ہے کہ اس سیاست میں آئے ہیں اور غیر ہی سیاست اس کے بدلے میں کہ تحریک انصاف کوپٹڈ کرے اور اس ملک میں ایک کامن کا مخاول جس میں چار ساڑھے چار سال حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے اور تمام حکومتوں کو جس میں گورنمنٹ آف کے پی کے بھی شامل ہے اور وہ اپنی کارکرزگی بنیاد پر کل کر اقتدار جس وقت الیکشن کا وقت آئے تو الیکشن میں اتریں اور اپنی کارکرزگی بنیاد پر سارے خوشی صاحب ناظرین آپ نے آج کا جو ہمارا انیلیسز تھا مختلف اس حوالے سے کہ ایک تو پاکستان کی جو بہر ہے پاکستان کا اس وقت اگر کوئی ایشو مین ہونا چاہیے سب سے بڑا تو وہ ایک معاشی حدد فیادو سا یہاں کے مدد میں امن امان ہو لوگوں کو لوگ پر شکون ہو تو پھر ہی کوئی یہاں پر سنمایہ کر رہی بھی کرے گا اس حوالے سے ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کارکرزگی جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے پھر چاروں صوبوں کی اگر ہم نے مدد بات کی تو وہ تجلیہ کیا اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہ صوبے میں جو ہے وہ بہتشیت وہ کہاں بہتر کام ہو رہا ہے بہت سمپل سی ہے سیدھی سی یہ ہے کہ اب آج آپ نہ گھلی کے ساتھ کسی کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں نہ محبت برے جملوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں لوگوں کو کیا چاہیے لوگوں کو ریلیف چاہیے لوگوں کو امن چاہیے لوگوں کو سکون چاہیے لوگ جو مہنگائی کی چرکی میں پش رہے ہیں اس سے ان کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے پھر جا کے بھال بنیں اگر کے پی کی حکومت یہی اسی طرح کا ان کا تفضیح عمل رہا وہاں پہ سیزریاں دینے والی ہیں کہ ہم حکومت کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو عوام ہیں وہ شریف پیٹی آئی کے وہ ووٹر نہیں ہیں وہاں پہ پاکی جماعتوں کے ساتھ بھی وہ ان کا تعلق اسی طرح سے ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں بھی ان لوگوں کو اسی طرح سے جیسے پنجاب میں ہیلتھ میں کام ہو رہا ہے سیف میں ہو رہا ہے ہمیں جو سو دن کی کارکردگی اس کے اوپر ہم اس وقت پورا پروگرام کریں گے اگر ہم سو دن کی کارکردگی کو دیکھیں تو پنجاب برحل اس وقت پر جا رہا ہے تو آپ نے بھی دیکھنا ہے ہم نے ہمارے ملے پروگرام پر رہ بھی دیجئے ہمارے چینل پر سبسکرائب بھی کیجئے گا اور امن اور اس کا کام جو ہے اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ شکتا وہ دیکھنا ہے ہم نے کہا کس کی کارکردگی بہتر جا رہی ہے بہتر شکریہ اللہ حافظ